السلام علیکم جی آج ہم لوگ بہت ہی سپیشل سی سموک بوٹی بنا رہے ہیں ویسے بھی آپ کے گوشت جو گھر میں رکھا ہوئے آپ نے تو اس کو کسی کام میں تو لانا ہی ہے اس جش کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نان یا روٹی کے ساتھ تو کھائی سکتے ہیں اس کے علاوہ ویسے اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں پارٹیز وغیرہ میں بنائی گا انجوائے کیجئے گا چیزیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی بون لس بیف یا مٹن آپ جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے لے لیا ایک اپ دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے یہ خیال رکھئے گا اس کے بعد میں نے لے لیا ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ پریشلی کٹے ہوں گے تو آپ کو ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے گا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک ٹی سپون سرکا اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا ہے گا اس میں اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کچھ مسالے لے لینا ہے دیکھیں جی جو کہ دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ لیں گے ایک ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ایک ٹی سپون ہلتی پاورڈر دو ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اب ہم لوگوں نے میرینٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دہی ایڈ کرنا ہے سرکہ ایڈ کیا پھر اس کے بعد جنجر پیسٹ گارلک پیسٹ اور جی مسالے سارے ہم لوگوں نے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو تین چار گھنٹے کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہیں میں نے چار گھنٹے رکھا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کوک کرنا ہے آپ چاہیں تو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو لیکن میں نے کڑاہی میں بنایا اس کے ساتھ بہت اچھا ذائقات ہے اب میں نے ایک ٹی سپن آئل ڈال دیا ہے اس میں گوشٹ ڈالیں گے اور پانی ڈال دیں گے اتنا کہ یہ گل جائے ٹھیک ہے کڑاہی میں گلا رہی تو پانی ظاہر ہے تھوڑا سا زیادہ لگے گا دیکھیں بوائل ہو رہا ہے ابھی دیکھیں ابھی پانی میں بوائل ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو چکے ابھی ہم لوگوں نے اور ہونے دینا ہے اس کو ڈرائے تو ریسپی کے ساتھ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اب تک گوشٹ کی کون کونسی ریسپی ٹرائے کر لیے دیکھیں ابھی تک ہمارا گوشٹ جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے اور ہونے دینا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کب ہم لوگوں نے اس کو اتارنا ہے بلکہ اتنی جلدی اتارنا بھی نہیں ہے بہت آرام سے اس کو اتاریں گے اس کی بنائی اچھی طرح سے کرنی ہے ابھی ہر تھوڑی دیر بعد چمچ چلا دیجئے گا یہ نہ ہو نیچے سے لگ جائے اس کے لیے ضروری ہے یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑی دیر بعد چمچ چلا دیتی ہوں اور ابھی ہم لوگوں نے اس کو اور پکنے دینا ہے اور ڈرائے ہونے دینا ہے اچھا آپ لوگ ریسپی دیکھ لیتے ہیں اور نہ تو سبسکرائب کرتے ہیں نہ لائک کرتے ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی اور مزے مزے کی کم بجٹ والی ریسپی دیکھنے کو ملتی رہیں دیکھیں ابھی گوشت کافی ڈرائے ہو چکہ ابھی اس کی درمیان میں جگہ بنائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو دھوہ دینا ہے تو درمیان میں رکھیں گے ایک بڑا سا کوئلہ اس کے اوپر گھی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح دھوہ نکالے اور اوپر ہم لوگ کور کر دیں گے اس کو جتنی دیر دھوہ نکلتا رہے گا اس کو نکلنے دیں گے اور بوٹیوں میں جذب ہونے دیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے اتار لیا ہے کور اب درمیان میں سے کوئلہ نکال دیں گے اور پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے گرل مارکس بھی آگئے ہیں تو اب ہم لوگوں نے اتار کے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اچھا یہ ریسپی آپ نے جب بنا لینا تو اس کی خوشبو ایسا کھینجے گی آپ کو اپنی طرف کے مزہ ہی آ جائے گا آپ کو اس کی خوشبو سن کے بھی سیرو کرتے ہوئے ساتھ لیمن رکھئے گا وہ اوپر سکویز کر کے آپ کھائیں گے اچھا دیکھیں ہماری بہت زبردست سی سموک بوٹی تیار ہو چکی ہے جو کہ اتنی لذیذ ہے اس کو آپ کانٹے کے ساتھ چٹنی میں ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے بہت ہی مزے کی ہمارے گھر میں سبھی کی فیوریٹ ہے تو ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں جو آپ کرتے ہی نہیں ہیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے رب رکھا اللہ حافظ